الالق نام دوسری آیت کے لفظ الق کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اقراء سے شروع ہو کر پانچمی آیت کے الفاظ مالم یالم پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ کل لا ان الانسان لیتغا سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا ہے پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل ہوئی اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے امام احمد بخاری مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے صحیح ترین حدیث میں شمار ہوتی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ یہی تھی دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی آغاز وحی محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی کئی شب و روز غارِ حرہ میں رہ کر عبادت کرنے لگے حضرت عائشہ نے تحنس کا لفظ استعمال کیا ہے جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھی ایک روز جبکہ آپ غارِ حرہ میں تھے یکا یک آپ پر وہی ناصل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو اس کے بعد حضرت عائشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھیچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ مجھے بھیچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو میں نے پھر کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھیچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اکرہ بسم ربکل لذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا یہاں تک کہ معلم یعلم جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرستے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ چنانچہ آپ کو اڑھا دیا گیا جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے انہوں نے کہا ہرگز نہیں آپ خوش ہو جائیے خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا آپ رشتہ داروں سے نیک ظلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں پھر وہ حضور کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچازاد بھائی تھے زمانہ جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے بہت بوڑے اور نابینہ ہو گئے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنگیے ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کبھی جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پر زور مدد کروں گا مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا یہ قصہ خود اپنے موں سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی الزہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنات آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا وہی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لئے اچانک ایک حادثہ تھا جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھی بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر پچپن سال تھی اور پندرہ سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غارِ حرام میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فلواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وحی لے کر آیا تھا اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑے باشندے تھے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور پندرہ سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقعیت رکھتے تھے انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراس ہونا کوئی قابل تاجب عمر نہ تھا دوسرے حصے کی شان نصول اس سورہ کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو درا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے مگر ابو جہل کی رگ جاہلیت اس پر پھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہیں جن میں ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا موں ٹکاتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں اس نے کہا لات اور عزہ کی قسم اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا موں زمین میں رگڑ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے مگر یکہ یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا موں کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چتڑے اڑا دے تھے احمد مسلم نسائی ابن جریر ابن ابی حاتم ابن المنظر ابن مردوے ابو نعیم اسفہانی بے حقی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیا اسے آ پکڑیں گے بخاری ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے محمد کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں احمد ترمزی نسائی ابن جریر ابن عبی شیبہ ابن المنظر طبرانی ابن مردوے انھی واقعات پر اس صورت کا وہ حصہ نازل ہوا جو قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی اس صورت میں رکھا گیا ہے کیونکہ پہلی وہی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے آپ کے مطبھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق یقرأ وربکا الیکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوٹھرے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا پڑھو جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے فرشتے نے جب حضور سے کہا کہ پڑھو تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وہی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لئے کہا تھا کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں رب کے نام کے ساتھ یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے اسی لئے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا مطلقا پیدا کیا فرمایا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے انسان کی تخلیق کی کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا جمع ہے جس کے معنی جمع ہوئے خون کے ہیں یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے علم سکھایا یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشارت ترقی اور نسلن بعد نسلن اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشنما پانے پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا جسے وہ نہ جانتا تھا یعنی انسان اصل میں بلکل بے علم تھا اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے یہی بات ہے جو آیت القرصی میں اس طرح فرمائی گئی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ مَا شَاء یعنی اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے سورہ البقرہ آیت دو سو پچپن جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی جیسے کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفاہ کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ سے براہراست مخاطب ہے اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے اس کے بعد ایک مدت بعد پورے مدسر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر معمور ہونے کے بعد اب آپ کو کام کیا کرنا ہے تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل ششم سورہ المدسر دی باچہ کل لا ان الانسان لیطغا ارآہ استغنا ان الی ربک الرجعا ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے ہرگز نہیں یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدا کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے بے نیاز دیکھتا ہے یعنی یہ دیکھ کر کہ مال دولت عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہو گیا ہے شکر گزار ہونے کے بچائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے تیرے رب ہی کی طرف ہے یعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو جس کے بل پر وہ تمرد اور سرکشی کر رہا ہے آخرکار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس طریقے سے حضور کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے مثلاً سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سورہ بنی اسرائیل آیت ایک یعنی پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصى کی طرف الحمدللہ اللہ انزل على عبدہ الكتاب سورہ الکحف آیت ایک یعنی تعریف ہے اس قدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكْقُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا سورہ الجن آیت انیس یعنی اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے علاوہ برین اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی منصف پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو لہذا یہ اس عمر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درز ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درز نہیں ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھپلاتا اور مو موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اس سے مو موڑتا ہو تو اس کی حرکت کیسی ہے کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اس سے روگردانی کرنے میں لگا ہوا ہے ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خود اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی دادرسی کرے گا ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے ہرگز نہیں یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا سخت خطاکار ہے پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَةِ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ آیتِ سجدہ كَلَّا لَا تُطِعْفُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبُ وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو حامیوں کی ٹولی کو جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے ابو جہل کے دھمکی دینے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد تم کس بل پر مجھے دراتے ہو خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بلالے اپنے حمایتیوں کو فرشتوں کو بلالیں گے اصل میں زبانیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قطادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولس کے لئے بولا جاتا ہے اور زبان کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں بادشاہوں کے ہاں چوبدار بھی اس غرص کے لئے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہو اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلالے ہم اپنی پولس یعنی ملائکہ عذاب کو بلالیں گے کہ وہ اس کی اور اس کے حمایتیوں کی خبر لیں قرب حاصل کرو سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے یعنی اے نبی تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ کی یہ روایت دی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدے تلاوت ادا فرماتے تھے